بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اس لوگ میں میں آپ کو کنوان دکھاؤں گا جس سے پرانے زمانے میں کھیتو کو پانی لگایا جاتا تھا اور پرانے دور کی دو چار چیزیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ آجی کنوان یہ بیچ میں سے کم از کم چالیس فٹ گہ رہا ہے یہ جی ٹنڈے ہیں ان سے پانی بر بر کے باہر آتا ہے اس میں پانی گیتا ہے اور ادھر سے پانی باہر اور باہر سے پانی کھیتو کو لگایا جاتا تھا تو چلیے میں آپ کو کنوان تھوڑا سا چلا کر دکھاتا ہوں خیر پانی تو آئے گا نہیں کیونکہ یہ کافی سالوں سے بند پڑا ہے پرانے دور میں یہاں پر بیل لگائی ہوتے تھے اس لکڑی کے ساتھ باندھی ہوتے تھے جیسے میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ پرانے زمانے میں رو کیسے نکالی جاتی تھی اسی طرح ادھر بھی بیل جوڑے جاتے تھے دو بیل ہوتے تھے اور وہ اس کو چلاتے تھے اس طرح ادھر کو چلے گا پانی باہر نکلتا تھا اس سے ٹنڈے بھر بھر کے باہر آتی تھی یہاں پر گلائی ہونے کی وجہ سے پانی گرتا تھا اس میں اور ادھر سے وہ نالی کے ذریعے پانی جاتا تھا باہر اس سائیڈ کو نیچے چلی جاتی تھی پانی لینے کے لیے ان کو جو ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے وہ اس کی ہے یہ لاک ہے اگر کام بیچ میں روکنا بھی پڑ جائے تو یہ لاک ہو جاتا ہے واپس نہیں آتا یہ اسی طرف کو جائے گا جہاں سے پانی نکلے گا چونکہ اب جدید دور آ گیا ہوا ہے اور کھیتوں کو جو پانی لگایا جاتا ہے وہ موٹر یا ٹیوبل وغیرہ چلا کے لگایا جاتا ہے اس لئے آپ کونیں وغیرہ نہیں چلایا جاتے کیونکہ ان سے پانی نکالنا ذرا مشکل تھا اب آسانی ہے موٹر چلا کے لوگ کھیتوں کو پانی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ موٹر چلی ہوئی ہے اب میں آپ لوگ کو ایک اور پرانے زمانے کی انٹرسٹنگ چیز دکھاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں یہ جی چبوتر ہے پرانے زمانے میں جو بزرگ لوگ تھے وہ ادھر بیٹھ کر اپنا ٹائم گزارتے تھے یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے یہ بورڈ کا ہے ادھر میں نے کافی بزرگوں سے پوچھا ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ کم از کم دو سو سال پرانا ہے ابھی آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہ ادھر شاید انہوں نے لکھا بھی ہو آپ پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ لکھات ہوئا ہے یہ لکھا ہوئا ہے تقریباً دو سو پچیس سال قبل اور اسی سائٹ پہ دربار ہے بابا جی کا اور اس سائٹ پہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے یہاں ہر سال میلا ہوتا ہے پنجابی میں اسے کھلی بھی کہتے ہیں اور کونڈ بھی اس میں جانروں کو چالا ڈالا جاتا ہے پرانے زمانے میں ایسے ہوا کرتی تھی اب بہت کام ملتی ہیں دیکھنے کو اور اس میں پپل کا درخت ہے یہ گوڑی ہے ادھر دربار پہ انہوں نے رکھی رہی ہے اس کے بال دیکھیں سر پہ جو آئے ہوئے ہیں سر پہ جو آئے ہوئے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے ہی لگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بہر آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور آپ ٹائم پر میری ویڈیو دیکھ سکیں اسی کے ساتھ زیادہ دین کو دیجئے جیزت اپنا بہت سالا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سالا پیار اللہ آپ کے ساتھ